آئیے حضرات آپ سبی حضرات نے اب تک حضرت کا ذکر سماعت فرمایا حضرت آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ آقا کے جو چاہنے والے کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں وہ بھی واپس تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں بہت دیر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سبی حضرات کے ذوق سماعت کی تسلی حد تل انکان کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن شہزادی توفیق دے انشاءاللہ ابھی فہرست ہماری بہتی منظم اور مرتب ہے آئیے بہترین اشار سے آپ کو نواز رہتے محترم جناب عظیم آزمی صاحب اور آپ سبی حضرات سماعت فرما رہے تھے اب میں آپ کے جانے پہچانے اور پسندیدہ شاعر جو مسلسل آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور آپ حضرات بہت پسند فرماتے ہیں شبروز کانکوری میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش برمائیں جناب شبروز کانکوری صاحب آپ حضرات ایک نعرہ سلاواز سے ان کا اشتقبال کرنا چار مصر حالات حاضرہ پر پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک بحث میں علجے ہوئے ہیں تین طلاق کے معاملے میں میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں اور اپنے چار مصروں سے اس بات کو فائنل کر دے رہا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر یہ ہو جائے گا حضرات سب سے پہلے مولانا شوزف جرولی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندریت حلواز پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے تھے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے مصر پیش کر رہا ہوں علی کے بغض میں ایسی سزا ملی ہے انہیں وہ لٹے رہے ہیں جو سارے جہاں کو لوٹتے ہیں علی کے بغض میں ایسی سزا ملی ہے انہیں وہ لٹے رہے ہیں جو سارے جہاں کو لوٹتے ہیں نہ جانے دین طلاقوں سے کیا غرض ہے انہیں علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں علم کو دیکھ کے آپ لوگ تھوڑا سا بیداری کے ثبوت دیجئے درہا علی کے بغض میں ایسی سزا ملی ہے انہیں علی کے بغض میں ایسی سزا ملی ہے انہیں جو سارے جہاں کو لوٹتے ہیں نہ جانے دین طلاقوں سے کیا غرض ہے انہیں علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں حضرات میں چار مصرے ایک اور بلندرین سلوات پڑھ دیں حضرات حضرات ابھی ایک سعودی سے ایک ملہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم ہمارے آخری امام سے وہ جنگ کرے گا میں چار مصرے اس کی نظرے کرنا چاہتا ہوں وہ طور خاص ہماتھ فرمائے اس کے حوالے اسٹیج تھے وارثِ حیدرِ کرعار سے ٹکراؤگے وارثِ حیدرِ کرعار سے ٹکراؤگے تم یہ کہتے ہو عزادار سے ٹکراؤگے شیخ جی آئے گا جس وقت علی کا وارثِ عزادار پہ کرعار سے ٹکراؤگے اپنا سا اپنی دیوار سے ٹکراؤگے اپنا سا اپنی دیوار سے ٹکراؤگے شیخ جی آئے گا جس وقت علی کا وارث اپنا سے اپنی ہی دیوار سے ٹکراؤگے اپنا سے اپنی ہی ایک بلند ترین نرہائیداری پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں بھائی دیکھیں بلکل بیداری کا ثبوت دیجی آپ لوگ پیچھے آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں لیکن بیداری کا ثبوت دیجیے نرہائیداری اپنا سے اپنی ہی دیوار سے ٹکراؤگے چائے پیتے رہیں اور داد دیتے رہیں ایک بلند ترین سلوات پر دیں حضرات ایک مصرہ ہوا کہ خلافِ اخل ہے بلال بھائی خلافِ اخل ہے امت ہو اور امام نہ ہو خلافِ اخل ہے امت ہو اور امام نہ ہو ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں بطور خواستماع فرمالیں امامِ وقت کا جس دل میں ترام نہ ہو دوسرا مصرہ بلکل آپ کی زبان میں بہت آسان زبان میں میں نے گوشش کی ہے انشاءاللہ پسند آ جائے گا امامِ وقت کا جس دل میں احترام نہ ہو خدا کرے کبھی اس سے دعا سلام خدا کرے کبھی اس سے دعا سلام نہ ہو او امامِ اصر کا اگر امامِ زمانہ کا فیضِ عام نہ ہو کہیں پہ خوب ہو نہ ہو کہیں پہ شام نہ ہو کہیں پہ خوب ہو نہ ہو کہیں پہ شام نہ ہو ایک تلوات پڑھ دیں بہت اچھا شیر انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو کہیں پہ خوب ہو نہ ہو کہیں پہ شام نہ ہو آج اس اسٹیج سے ایک میسیج پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ علماء اکرام سے دعایں چاہتا ہوں اس شیر پر سمات کریں کہ علی کے چانے والوں دعا خدا سے کرو تمہارے موں میں کبھی لخمہ حرام نہ ہو اکثر آپ لوگ ایک شیر سنتے رہتے ہیں کہ تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو اس میں تضمین کیے شیر پیش کر رہا ہوں اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کی شرکت چاہتا ہوں اس شیر پہ نبی کا سجدہ یہ کہتا تھا شہ کے سجدے سے نبی کا سجدہ یہ کہتا تھا شہ کے سجدے سے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو تمہارے نام کے آگے ہمارے بھائیوں کا حکم ہے چار پانچ شیر سماعت فرمائے میں تین شابان کو یہاں پر پڑھا تھا اس میں میں نے تین چار شیر پڑھے تھے آج انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے سے ایک شیر جناب خاسم علیہ السلام کے حوالے سے ایک شیر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک شیر اس میں میں نے اضافہ کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اور یہیں سے آپ کی بیداری کا ثبوت جاتا ہوں دیکھیں پیچھے والوں کی صورت تو نہیں دیکھ رہی اس لائٹ کی وجہ سے لیکن صیرت ضرور دیکھنی چاہیے میرے شیر امام بتا اور خاسم علیہ السلام اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا پہ کرے خاکی کو پڑھنا ہے خسیدہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا پوری خواہ سے میں شیر پیش کر رہا ہوں امام زمانہ کے حوالے سے اور انشاءاللہ سب کی شرکت چاہتا ہوں اس شیر میں حکم خالق سے امام وعد کا ہوگا ظہور لوٹ کر پھر آنے والا ہے سمانہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اتنی خاموشی سے سنیں گے یہ امید نہیں تھی اب میں شیر پیش کر رہا ہوں شاید کچھ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ ضرور بول دیں دیکھ لے شہ سے علجنے کا نتیجہ ہے یزید ناظر بھائی دیکھ لے شہ سے علجنے کا نتیجہ ہے یزید خبر تیری لا پتہ ہے ان کا روزہ نور کا اے میرے اللہ ناظر بھائی سرکار سرکار اروج الحضن میسند آپ کا حکم ہے کہ آپ لوگ موقع آپ موقع دیجئے دو لوگوں کو دات دینے کا دیکھیں میں موقع دے رہا ہوں آپ کو سلامت رکھیں مولا مولا آپ کو سلامت رکھیں دیکھ لے شہ سے علجنے کا نتیجہ ہے یدید خبر تیری لا پتہ ہے ان کا روزہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اور یہ شیر آخری مجمع تک دوجہ کا تعلیم ہوں بطور خاص سمات سرما ہے شین کر زینب کی چادر کیا ملا کفار کو شین کر زینب کی چادر کیا ملا کفار کو نور کے چہرے پہ ڈالا رب نے پردہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا اے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا قتل ہو کر کئی رہے ہیں شاہنیدے سے کلام قتل ہو کر کئی رہے ہیں شاہنیدے سے کلام کس قدر مضبوط ہوتا ہے ارادہ نور کا ہے میرے اللہ دے دے مجھ کو صدقہ نور کا میں ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں بہت یہ میرا شیر نہیں مجھ کو بہت پسند ہے کہ آپ سب سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے آج کل لیکن کل ایک شاعر نے گیا میں ایک شیر پڑھا بہت اگندہ شیر تھا کہ شیر کا دشمن ظاہرن اچھا ہوا تو کیا ہوا شیر کا دشمن ظاہرن اچھا ہوا تو کیا ہوا زہر آخر زہر ہے میٹھا ہوا تو کیا ہوا اس شیر پہ اس شیر پہ میں نے چار مصرے میں آپ کے ازہانِ آلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمالے بلند غازی کا پرچم کریں ہمارے ساتھ بسد خلو سے محلم کریں ہمارے ساتھ وہ جن سے کرتے ہیں آپ اتحاد کی باتیں اب ان سے کہیے کہ ماتم کرے ہمارے ساتھ اب ان سے کہیے کہ ماتم کرے ہمارے ساتھ اب ان سے کہیے بسد خلو سے محلم کریں ہمارے ساتھ بلند غازی کا پرچم کریں ہمارے ساتھ وہ جن سے کرتے ہیں آپ اتحاد کی باتیں اب ان سے کہیے کہ ماتم کرے ہمارے ساتھ اب ان سے کہیے کہ ایک بلند گری صلوات پر نے ہیں آپ موسیقی موسیقی میں ایک مسدس کے چنگ بند پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مسدس میں نے ابھی بہت زیادہ جگہ نہیں پڑھا دو تین جگہ جہاں بھی پڑھا ہے بہت محبتوں سے سنا گیا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ظاہری بیٹھے ہوئے جو کربلا کے بیارت کر کے آئے ہیں مدھے کربلا با زبانے کربلا چار پانچ بند پیش کرنا ہوں بطور خاص ہمارے ناصر بھئی میں کربلا ہوں دمانی میں نام ہے میرا بشر کے دل میں بڑا احترام دیکھیں آپ سنیں گے تب ہم سنا پائیں گے زمانے میں نام ہے میرا بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا ہر ایک زمین سے افضل مقام ہے میرا جسے شعور کی دولت نصیب ہوتی ہے اسی کو میری سیارت نہ دیر ہو مدھے کربلا ہوں زمانے میں آنے میں مدھے کربلا ہوں حسین والشاہ سنیے گا انشاءاللہ ناصر بھائی بہت حسن نائے گا انشاءاللہ مدھے کربلا ہوں زمانے میں میں کربلا ہوں زمان میں میں نام ہے میرا جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ اس حقیقت کو بہت خوبی جانتے ہیں ملال بھائی میری زمین زمانے کی درس گاہ بنی یہ اہل حق کے لیے مرگز نگاہ بنی اسی زمین پہ خلدے بری کی راہ بنی یہیں پہ سبتے پیمبر کی بارگاہ بنی سنیے گا آخری مندھے تک تاوچوں کا تعلیم یہیں پہ سبتے پیمبر کی بارگاہ بنی تواف روزہ شبیر کرنے آتا ہے میری زمین پہ کعبہ بھی سر جھکاتا میں کربلا ہوں زمان میں میں نام ہے میرا میں کربلا ہوں زمان میں نام ہے میرا کربلا ہوں زمان میں آمین 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 سنیے گا اترخان بھائی سنیے گا بہت عرف میں کربلا ہوں زمانی میں نام ہے میرا بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا ہر ایک زمین سے افضل مقام ہے میرا جسے شعور کی دولت نصیب ہوتی ہے اسی کو میری زیارت نصیب ہوتی ہے میری زمین زمانے کی درس گاہ بنی یہ اہل حق کے لیے مرکز نگاہ بنی اسی زمین پہ خلد بری کی راہ بنی یہی پہ سبت پیمبر کی بارگاہ بنی توافر عوضہ شبی کرنے آتا ہے میری زمین پہ کعبہ بسر جھکاتا ہے میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا اب مجھے پیچھے والوں کی صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بند پڑھوں گا اپنا ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے بطور خاص فضیلت انسلوات پڑھیں اب میں یہ بند پڑھ رہا ہوں بہت اعتماد کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ سنیے فضیلتوں کی فضیلت کے شاہدہ دینے سنیے جب بطور خاص فضیلتوں کی فضیلت کے شاہدہ دینے رسول حق کی ریاست کے شاہدہ دینے فضیلتوں کی فضیلت کے شاہدہ دینے رسول حق کی ریاست کے شاہدہ دینے علی کی خاص حکومت کے شاہدہ دینے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے جناب فاطمہ زہرہ کے چین رہتے ہیں میری زمین پہ بہت تروز ہے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے بھئی آپ لوگ بھی امام حسین کے چاہنے والے ہاتھ اٹھائیے بلند کیجئے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہدہ دینے اب میں یہ بند اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے تھے کہ بہت اچھا شیر آئے گا بہت اچھا بند آئے گا تب بولیں گے اور یہ بند جو ہے انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا آئندہ سال تک کے لیے سرزمین کربلا کو ام الارض کہا گیا ہے ام الارض مطلب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگم اس سے بہتر جانتے ہیں ام الارض مطلب ہوتا ہے کہ زمینوں کی ماں سرزمین کربلا پر ارمین کے موقع پر اربعین کے موقع پر ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ لوگ پہنچے کیپسٹی ہے ڈیر سے دو کروڑ کی ام الارض کہا گیا ہے زمینوں کی ماں کیسے پہنچے چھے کروڑ لوگ زرزمین کربلا پر دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو لوگ وہاں کھڑے ہوں ہیں ان کی بھی دات چاہتا ہوں بطور خاص سماس فرمائے عزل سے مرکد امن و اما ہے میری زمین عزل سے مرکد امن و اما ہے میری زمین وفا و صبر کی اکداس دا ہے میری زمین وفا و صبر کی اکداس دا ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمانے بھر کی زمینوں کی ماں ہے میری زمانے بھر کی زمینوں کی ماہم اب چھے کروڑ لوگ کیسے پہنچ دے کر بھلا کنیے گا زمانے بھر کی زمینوں کی ماہم میری زمین پیمبروں کو زمین پر اتار لیتی ہوں میرے بھائین میں دامن پسار لے مکربلا ہوں بھما مکربلا ہوں زمانے مکربلا ہوں زمانے منام ہے میرا منام ہے میرا آخری کے دو بند بیش کر رہا ہوں بہتوری خاص سماتر مال ارے بھائیہ بہت شاعر ہیں عدل سے مرکت امنوں اماں ہے میری زمین وفا و صبر کی اکدا ستاں ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمانے بھر کی زمینوں کی ماہم میری زمین پیمبروں کو زمین پر اتار لیتی ہوں مئر بھائین میں دامن پسار لے مکربلا ہوں زمانے منام ہے میرا منام ہے میرا آخری بند سمت فرمال سارے بند چھوڑتے ہوئے سنیے سرزمین ہے کربلا پہ کون لوگ نہیں جا سکتے بطور خاص اور کیوں نہیں جا سکتے میرے تیار میں اہلِ جفا نہیں آتے میرے تیار میں اہلِ جفا نہیں آتے رسول ہو گئے جن سے خفا نہیں آتے کبھی بھی دشمن دین خدا نہیں آتے منافقین سوئے کربلا نہیں آتے کیوں نہیں آتے سکینہ بھی بھگے احساس کی حفاظت میں میرا تیار ہے عباس کی حفاظت میں کربلا ہمارا مناں ہے میرا میں کربلا ہمارا مناں ہے میرا نار آئدری صدر محفیل کا حضم ہوگی آپ کو اٹیشن نہیں مجھے سلوات پر دکھو رہا ہے مرتوزہ کی فردیلت پیلا ہاں کو سیلام مرتوزہ کی فردیلت پیلا ہاں کو سیلام بے جو گابے کی دینہ پیلا ہاں کو سیلام بابے خیبے اکھاڑا تو بولے نبی میرے بھائی کی خورت پیلا ہاں کو سیلام آج جشنی کے حوالے سے میں شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت ترمائے رہ کے پردے میں جو رہنم آئی کرے رہ کے پردے میں جو رہنم آئی کرے ایسے رہوے کی خیبات پیلا ہاں کو سیلام بس چار مصرے اس کے سماعت کر لیں کیونکہ شدر ہے محفل کا حکم ہے اور آپ لوگ ہاں وہ جس کے لفظوں نے کٹا سیتا مکاجی گئے اس آنوں کی قطابت پیلا ہاں کو سیلام فرش مجلی پہ آؤ تو پہلے کہو فرش مجلی پہ آؤ تو پہلے کہو بی بی زیناب کی محنات پیلا ہاں کو سیلام بی بی زیناب کی محنات بھائی کا حضم ہے دو بند سماعت پرمانے بس ایک بند شروعات اور ایک بند جو آپ کا مخصول بند ہے سماعت فرمالے مجھ کو کہتے ہیں فراد مجھ کو کہتے ہیں فراد آسمہ جیتی چمکتی ہے ترائی میری آنکھ شپیر نے تقدیر بنائی میری جان کو فار کے قبضے سے چھڑائی میری آج بھی تھام ہے ایک شیر کلائی میری جو سکینہ کی ہے اسے آسے لپٹی ہوں میں آج بھی روزہ اب آسے لپٹی ہوں میں مجھ کو کہتے ہیں فراد مجھ کو کہتے ہیں فراد آخری بند کیونکہ بہت کم وقت ہے میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ یہ آخری بند بیش کر رہا ہوں سماعت کر لے مرتبہ نیل ندی سے ہے دیا دا میرا مرتبہ نیل ندی سے ہے دیا دا میرا ہے لپے ست لجو یمنا پہ خسیدہ میرا نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا کیوں سارے دریاؤں نے پتھر کے سنم جو میں ہیں سارے دریاؤں نے پتھر کے سنم جو میں ہیں میں نے اب آسے دلاؤں کے خدم جو میں ہیں مجھ کو کہتے ہیں فراد مجھ کو کہتے ہیں فراد نارا رای داری